رحمان و رحیم آج ہم پھر گاجر کا حلوہ پکا رہے ہیں سردیوں کے دینے اور گاجر کا حلوہ ان دنوں میں بہت بھی مزہ دیتا ہے ہم گاجر کے حلوے کو نئی ٹیکنک کے ساتھ پکا رہے ہیں آپ کو نئی بات بتا رہا ہوں میں نے گاجروں کو ساپ کیا تقریباً دو سے تین کلو گاجر تھی اس کو ساپ کرنے کے بعد میں نے اس کو پریشر ککر میں ڈال دیا اور آدھا گلاس پانی دالنے کے بعد پریشر ککر کو بند کر دیا گاجروں کو کیسا نہیں یہ ایک سیٹ نئی ٹیکنک ہے کہ میں نے گاجروں کو کیسا نہیں اور دال دیا اور جب گاجر گل گئی تو جس طرح کھٹا کھٹ میں اسپون یوز کرتے ہیں میش کرتے ہیں اس کو میں نے میش کر دیا اس کو میں نے ذرہ ذرہ کر دیا اور اس کے بعد اس میں میں نے شکر ملایا اور دوز جب وہ پانی پہلا والا سک گیا جو شکر ملایا اور ایک لیٹر دوز ڈالا اور اس کو پریشر ککر کو پھر بند کر دیا انٹری لین لیکو دوز آدھے سے کم ہو گیا پھر میں نے اس کو کھول کے اس کو پانی سکایا پانی سکانی کی ٹیکنک یہ ہے کہ یہ لگے نہیں اگر زیادہ پانی رہ گیا ہے اس دوز کا تو آپ اس کو اس طرح کبگیر لگا دیجئے تاکہ پانی نیچے چلا جائے اور سک جائے اور اس کا خیال رکھیں کہ یہ لگے نہیں اس کی سب سے بڑی ٹیکنک یہ ہے اور آخر میں اب یہ تقریباً تیار ہو چکا میں نے لائچی پاورڈر بنا کے دالا لونگے دالی اور دالچینی دالی اور آخر میں اس کو کھوئے کی جگہ میں نے یہ ایک کپ دودھ سوکا ڈرائے دودھ دال دیا اور اس کو میں ملاؤں گا اور چلاؤں گا تیل نہیں چھوڑ دے یا گھیج جو آپ نہ دالا ہے وہ نہ چھوڑ دے اور آپ کا گاجر کا حلوہ تیار اس میں بعد میں الائچی بازام پستہ اور کشمیڑا لی جا سکتی ہے اور اس کو ڈیکوریٹ کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں وہ دودھ سوکا اس میں مکس ہو گیا اور وہ دودھ اس میں کھوئے کا مزہ دے گا لیکن آخر میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ لگے نہیں اگر لگے گا تو اس میں بو آ جائے گی جلنے کی اس خیال کے ساتھ آپ کو کافی ہلانا پڑے گا اس کو جس طرح میں چلا رہا ہوں چلاتے رہنا ہے اور کناروں کا دھیان رکھنا ہے کہ کناروں پہ نہیں لگ جائے تو ایسے اس چمچ اگر اس چمچ سے نہیں ہوں کبگیر سے آپ سے نہیں ہلے تو دوسرا چمچ استعمال کیجئے نوب دار چمچ اور اس کو لگنے نہیں دیجئے اب یہ گاجروں کالو وہاں ہمارا تقریبا تیار ہو چکا امید ہے آپ بھی بنائیں گے اس کا میں پروسیجر پورا انشاءاللہ دکھ دوں گا